میرے ذمہیں ایک آدمی کے پیسے تھے وہ انتقال کر گیا تو بالکل آپ اس کے پیسے جو ہیں اس کے وارث اولاد جو ہیں ان کو دے دو اور بتا دو اور لکھوا بھی لو کہ میں نے کردہ تمہارے والدگت ان کو دے دیا حاجی عزب خان صاحب نے سلام کہا ہے جزا اللہ خیل تازیت بھی کی ہے برمگم سے اللہ ان کو جزا خیل تافر اپنے رشتہ داروں کو لوگوں سے خون خرامتے ہیں ان کو روکنے کی کوشش کریں شریک نہ ہو وہ ظالم کی مدد نہ کھڑے اگر پتہ ہے کہ رشتہ دار کا قصور ہے پھر اس کا ہرگز ساتھ لگے اس لیے ہم نے آپ کو الہدہ رکھو کہتے ہیں کہ بیوی جو ہے وہ شوہر کی کس طرف سونا چاہیے شوہر کے اوپر سونا چاہیے طرف تو فرق بڑھ گیا ہے دائیں پھر بائیں پھر نیچے تو اس لیے جان چھوٹ گئی نہ اوپر سو جائے گا اللہ کے بندے بیوی ہے جدر چاہے سوئے یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے باہر نکلے تو آگے کون چلے آگے بیوی چلے خامت پیچھے جوتے لے کے چلے اب جو لوگ ایسے مسئلے پوچھیں میں کیا کروں مجھے بتاؤں اللہ نے مرد کو امام بنا رہے ہیں اولاد کو تو نہیں بھلے ہیں صاف سہر ہے کہ مرد آگے چلے گا میں نے تواف الویدا کیا تھا میرا وضو ٹوٹ گیا حج میں پھر میں نے پانی سے دوبارہ وضو کیا لیکن پاؤں نہیں دھو سکے تو وضو تو نہیں ہوا نا تو آپ پر دم ہے تقوی کا معنی ہوتا ہے اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہو یا ایوہا اللہین آمنتق اللہ حق قدقاتہی اور یہ تقوی پیدا تب ہوتا ہے جب متقین کے ساتھ صحبت رکھو گے ساتھ یقین کے ساتھ صحبت رکھو گے تو ان کی صحبت سے تمہارے اندر بھی تقویٰ ہے موبائل کے گناہوں سے کیسے بچے جائے موبائل توڑ دو ٹھینک دو اٹھاؤ ہی نہیں بس کون سے عذاب آ جائے گا کہتے ہیں جی کہ میں کافر ملک میں رہتا ہوں وہاں پر گرمیوں کے موسم میں بد ندری بہت ہوتی ہے میرا بھائی پہلے تو کافر ملک میں رہنا نہیں چاہیے اگر مجبور ہو بھی گئے ہو تو ان مقامات میں نہ جاؤ جہاں بد ندری ہوتی ہے تم اگر بیچ پہ چلے جاؤ اور سن بات والوں کو دیکھنا شروع کر دیں پھر تو بد ندری ہوگی شریعت میں اولاد کی شادی حکم ہے کہ جلدی شادی کرو یعنی اگر لڑکا لڑکی بالک ہو گئے ہیں اور ہر ملک کے لڑکی لڑکا بالک کا فرق ہے کسی ملک میں نو سال کی لڑکی بھی بالک ہو جاتی ہے بارہ سال کی بھی ہو جاتی ہے پندرہ سال کی بھی ہو جاتی بعض ملکوں میں اٹھان اٹھان سال تک بالک نہیں ہو تو بہرحال جب بارک ہو جائے ہیں فرق شادی کر دو تاکہ ان کو گناہ کے موقع ہی نہ بھی دیں اور اگر اعتبار ہے تو دیر کر سکتے ہیں اگر بلا وجہ آج کے موسم میں دیر رکھا ہے اپنی بیوی بچوں کا نان نفقہ خرچہ ان کی عزت کی حفاظت ان کو پڑھنا پڑھ سب تیرے دے میں ہیں لباس سننا طریقہ یہ ہی ہے نیچے چادر ہو پر کرتا ہو پکڑی ہو بال کٹوانے کا بھی سننا طریقہ یہ ہی ہے آپ بال رکھنا چاہتے ہیں یہ ہاتھ اکر رکھیں یہ ہاتھ اکر رکھیں یہ ہاتھ اکر رکھیں نہ رکھیں نہ نہ رکھیں غیر محرم عورتوں کے فتنے سے کہتے ہیں بچے قریب ہی نہ جاؤ جب قریب نہیں جاؤ گے خود بخود بچ جاؤ گے بارال اگر ساری دنیا سعودی عرب کے چاند میں عید کریں تو یہ غلط ہے چونکہ حضور کا حکم ہے ہر ملک اپنا چاند دیکھ کے فیصلہ کریں اصل بات یہ ہے کہ بعض ملکوں میں ایک ہی ملک میں آٹھ آٹھ ایدیں ہو جاتی ہیں انہیں جگڑے کو ختم کرنے کے لیے اس دن کو عید بنا دیا مجبور ہیں لازمی بات ہے کہ آپ چاند دیکھیں چاند ندل نہ آئے تو عید نہیں کریں یہ اقرب المطال تمہارے ساتھ قریبی ملک نے دیکھ لیا ہے مقابت اللہ بھی ایک سو بیس نعمتیں نازل ہوتی ہیں یہ روایت ہے لیکن ضعیف ہے کہ ساٹھ تواف والوں کے لیے ہیں اور چالیس جو ہے نفل پڑھنے والوں کے لیے اور بیس دیکھنے والوں کے لیے ہیں اس طواف کے دو رکعہ جب ہم پڑھتے ہیں تو سجدے میں تصویح کے علاوہ دعا یا مقلب القلوب سبت قلبی علا دینِكَ ربِعِنِّ علا ذکرِكَ وَشُقْرِكَ وَحُسْرِ عِبَادَتِكَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوًا قَرِيمٌ عَظِيمٌ تَحِبُّ الْأَفَّ فَعْفُعُفُعُنِ یہ دعائیں مانگ سکتے ہیں اگر ہم والدین کے یہ سارے ثواب کے لیے عمرے کے بجائے کسی مسجد و مدرسے کی تعمیر میں وہ پیسے ڈال دیں وہ زیادہ ثواب ہے چونکہ وہ جب تک چلتا رہے گا ثواب ملتا رہے گا کہتے تھی کہ انڈیا میں قانون بن گیا ہے کہ جو آدمی تین طلاقیں دے گا وہ تین شمات نہیں ہوں گی انڈیا کا قانون تو بہرحال کافروں کی کوڈ نے فیصلہ کیا ہے مسلمانوں کا فیصلہ مسلمان کا اللہ کی اسلام کا اپنا لا ہے اسلام کوڈ ہے اسلام کاؤنسل ہے اس کے مطابق چلیں کنگی کرتے ہوئے داری کے بال گر گئے کوئی بات نہیں اگر داری ایک مشتر تھوڑی زیادہ کوئی حرج نہیں لیکن یہ نہیں کم از کم ایک مشتر میں اپنے والے دین کے لیے عمرے کر چکا ہوں اب مزید عمرے کے بجائے مسجد و مدرسے کی مدد کریں ہاں وہ زیادہ بہتر ہے اس دباہ جو ہے عمرے کے دباہ میں سات چکلوں میں ہیں کہتے ہیں کہ بھیڑیے نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا تھا کہ میں نے اگر آپ کے بیٹے کو کھایا ہونا تو میں چودھویں شدی کے عالم علماء میں سے اٹھوں گا مدارش یہ ہے کہ بھیڑیہ وہاں آیا ہی نہیں تھا پتہ نہیں تمہیں کہاں سے مل گیا جب بھیڑیہ نے کھایا ہی نہیں ہوتا جوٹ تھا جاہو علا کمی سے ہی بے دم کدھ وہ جوٹا خون لگا کے باگ کے پاس لے گیا تو وہاں بھیڑیہ کا مطلب نہیں تمہیں پتہ نہیں بھیڑیہ کہاں سے چکل گیا اور پھر وہ اس وقت سے چودہ سو سال زندہ رہے گا چودہ سو سال تو حضور کی نبوت کو ہوئے ہیں حضور یاکوب کا گناہ جائے وہ تو کئی ہزار سال ہو گئے ہیں وہ زندہ ہے گا بھیڑیہ پھر مولوی بن جائے گا تم جو موجود ہو تو مولوی بننے کو بھیڑیہ کی ضرورت ہی کیا ہے تم خود کافی ہو ایسے جو ٹھیکی سے کہانیاں نہ گھڑا کریں والد صاحب کو رمضان میں عمرہ کرایا واپس آگے کچھ غلط کیموں میں لگ گئے بارہ ان کے لئے دو رکعات نوال صلاة الرحاجہ پڑھ گے دعا کیا کرو کہ اللہ منہ والد کو ہدایت تعاف فرمائے آپ نے تازیت کی اللہ ازای خیر دیں بارحال عمرے کی چادریں یہ بھی مقدس ہو جاتی ہیں چونکہ جب کسی چیز کے ساتھ نسبت لگتی ہے تو وہ چیز بھی بڑی اس سے کھڑکی وڑکا پردے نہ بنائیں ویسے بنائے ہے تو گناہ نہیں لیکن احترام کرنا چاہیے سار اور داڑی کے بال سیاہ نہ کریں باقی کسی بھی رنگ کا خدا لگا سکتے ہیں جو داڑی مڈاتا ہے اس کو آدام نہیں دینی چاہیے چونکہ داڑی مڈانے سے گناہ کبیرہ ہوتا ہے اور گناہ کبیرہ کا مرتقب فاسق و فاجر ہے اس لئے علماء کہتے ہیں کہ نہ وہ امام بنے نہ موزن بنے پاکستان میں کوئی لوگ کامت میں بیٹھے رہتے ہیں اشید انم محمد اللہ کہتے ہیں پھر کھڑے ہو دیں کوئی حاج نہیں اس پہ کھڑا ہو کھڑا ہو کھڑے تو ہیں آئے تو ہیں شکر کرو حاج کا درست انشاءاللہ پہلے تو اسی جگہ ہوگا اگر اللہ کو منظور ہے اور اجتماع زیادہ ہوگی اور پھر چھت میں ہوگا ہر طواب کے بعد دو رقعات واجب ہیں حاج عمرے میں اگر پندرہ دن سے کم کیا وہ نماز قصر پڑھیں گے اثر کے بعد جنادہ پڑھا جا سکتا کوئی منع نہیں لیکن افضل یہ ہے کہ مغرب کے بعد پڑھیں جو لوگ یہاں رہتے ہیں کتنے دن بعد تواف کریں جب اللہ نصیب کرے ایسے بھی ہیں جن سال سال نصیب نہیں ہوتا ایسے بھی ہیں جو یہ نصیب کی بات تواف کے بعد دو رقعات پڑھنا واجب ہے کوئی حاجی عمرے کے پیسے ادھار کروا دے کہ واپس آگیا دوں گا جب واپس جائے تو کہہ جی ہوتل آپ نے نہیں وہ ذمہ ہے اس نے ہوتل اچھا نہیں دیا تو خدا کو جواب دے گو تعلیم کے لئے کسی دوسرے ملک میں جانا جائز ہے میرا داماد ہے ٹیسٹ کرائے ہیں سید یاب نہیں ہوتا بے ہوش ہو جاتے اللہ اس کو شفاء کامل آتا فرمائے سید یاب سب سے بڑا علاج میرا بھائی بائے زمزم زمزم لے جائیں اور اس کو باقیدگی سے صبح و شام پلائیں اسی نیت سے کہ اللہ اس کی یہ بیماری دور کر دیں اس کی بیوی کے گھر بارے آ گئے اس کے مطلبہ وضعات کر دی ایک طلاق ہو گئی اور رجوع کر دی بس زیادہ جھگڑوں میں نہ پڑے آئندہ احتیاط کرے لال بیگ جاندار چیز یہ جتنے موزی کی کیڑے مکوڑے ہیں سب مادنہ جائز ہے والدین کے لیے تواف کر سکتے ہیں بلکل تواف بھی کر سکتے ہیں عمرہ بھی کر سکتے ہیں حج بھی کر سکتے ہیں ہم اقتدا کریں گے امام کی آواز کی مکبر تو احتیاط کے لیے ہے کہ اگر امام کا سپی کر فیل ہو جائے تو پھر کیا ہوگا حضرت احرام میں خامد اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کے تواف کر سکتا ہے بلکل کر سکتا ہے مسجد عیشہ جانے کے لیے پینتیس ریال کرائے آتائے ہوا وہاں جا کر ٹیکسی والا غیب ہو گیا وہاں سے دوسری ٹیکسی بیس ریال واپسی کے لیے ملی اب جانے کا کرائے اس نے نہیں لیا تھا یہ ہے کہ وہ اس کو لازمی بات ہے آپ اگر اصل مالے کے نہ ملے تو خیرات کرتے ہیں ہم فیملی کے پانچ لوگوں نے مدینہ سے آ کر عمرہ کیا پانچ دن بعد ہم اپنے رشتدان جندے گئے واپسی پہ احرام نہیں بانا نہ عمرہ جندے سے احرام ضروری نہیں دوکو نیمانی جب سے کعبہ ہے اسی وقت سے ہے اسعد فہیم آدمی بیمار ہے اللہ شفاہ تعاف فرمائے تواف کر کے صفاہ کرنے سے پہلے دو رکعات واجب پڑھنی چاہیے مجبوری ہو تو بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں میرے بیٹی اسامہ عبدالرافع جو ہے اللہ سب کے بچوں کو دین والا بنائے سالے بنائے اگر ایک عمرہ آج آپ نے کیا ہے آپ کل بھی عمرہ کرنا چاہتے ہیں کریں بال ہوں نہ ہوں سر پہ اس طرح پھروانا پڑھے گا میری اینک گم ہو گئی ہے مجھے حرم میں کوئی ایک اور اینک ملی ہے ٹھیک ہے فیدہ اٹھاتے رہیں مالک آج ہے تو اس کو دے دیں ہمارے ہوتل کے باتروم میں اگر بیٹھ کے پشاپ کرنے سے کپڑے پلی دوں کھڑے ہو کے کر سکتے ہاں کر سکتے شبال اور ذکات کے مہینے میں عمرہ کرنے سے کوئی دم نہیں پڑتا نماز کی حالت میں چھینک آ جائے تو الحمدللہ نہیں کہہ سکتے ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ اگر برنی کھجور گھر میں رکھے تو برکت ہوگی بلکل ہوگی انشاءاللہ جس گھر میں کھجور ہو ویسے ہی برکت ہوتی ہے مالحال یہ روایات موجود ہیں کہ حضرت زہاق بھی اور کئی اور بھی لوگ ہیں جو تین سال ماں کے پیٹھ میں رہے چار چار سال تک ماں کے پیٹھ میں رہے تو حمل کی بدت کا کوئی تعیم نہیں کیا جا سکتے تو اس لیے یہ جو عدد کا عزاعت کا مسئلہ ہے نا اس میں اسی لیے اصل اختلاف ہے لیکن مشکل یہ ہے کہ آج کل ہم ایک دوسرے پر اعتراض کر دیتے ہیں لیکن بات سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے وہ جی امام اونیفہ کہتا ہے کہ اٹھائی سال مدت رضا آتا ہے قرآن کہتا ہے دو سال ہے کیا علاج ہے اس کا کہ اگر تمہیں قرآن کی سمجھی نہ ہو تو پھر قصور امام اونیفہ کا ہے اللہ کے بندے دودھ پلانے والی عورتیں دو قسم ہیں ایک دو وَلْوَالِدَادُ کہ میں دودھ نہیں پھلاتی فَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ سَلَاسُونَ شَارًا اس کا اٹھانا اور دودھ چھڑانا تیس مہینے تو وہاں ڈھائی سال ہیں چونکہ وہاں حمل و ہو سے مراد پیٹ کا حمل نہیں ہے یہی غلطی ہے لوگوں کو اٹھانا مراد ہے چونکہ اگر پیٹ کی بات ہو تو مہینے نو کا حمل ہو تو باقی کتنے بچیں گے پھر دو سال کیسے پورے کرو گے پھر دو سال پورے نہیں ہوتے نا اچھا اگر ماں کے پیٹ میں رہا ہی چار سال ہے تو وہ اس کے لئے دو سال کا پورے کرو گئے اس لئے مسائل کو سمجھا کریں اللہ سمجھنے کی توفیق اطاف کرنا ہے کوئی بھی امام کبھی قرآن حدیث کی مخالفت نہیں کرسکتا ہم انگلینڈ میں رہتے ہیں ہم قرآن کے لئے نماز کے لئے درود کے لئے وقاد مقرد کرنا کوئی بات بھی کیونکہ ٹائم رکھیں گے تو تب ہی ادا ہوگا میرے جسم میں درد ہوتا ہے بے چینی رہتے زمزم پیئے ہیں سب سے بڑا علاج سارے کام وظیفوں سے نہیں ہوتے ہیں میں نے اس سے سر سے بال کٹوائے تیسرے عمرے میں بال نہیں تھے چھوٹے عمرے میں بال کٹوائے بال ہوں نہ ہوں اس طرح پھروائے چاہے گنجہ آدمی بھی عمرہ کرے اس طرح پھروائے گا حرم میں لوگ سو جاتے ہیں بغیر وضو نماز پڑھتے ہیں بغیر وضو نماز نہیں ہوتے گا نید آجائے بیسے سوتا رہے تو سوتا رہے بالکل مرکہ پہننے کے لیے تعقید کر سکتے ہیں عورتوں کو لیکن محبت اور پیار سے سمجھیں میں نے ستائیس رمضان کو عمرہ کے لیے آنا تھا اپنے علاقے کے مفتی صاحب کے پاس گیا ان نے فرمایا کہ آپ جن دن میں عمرے کے لیے جا رہے ہیں آپ پر حج فرض ہو جائے حج فرض نہیں ہوتا ان نے جو فرمایا وہ صحیح نہیں فرمایا جو رمضان میں ستائیس رمضان میں عمرہ کرے حج فرض ہو جائے یہ گوٹیا مسئلہ ہے میں نے تین چکروں میں کندہ نکالا کوئی بات نہیں ویسے ساتھ بھی نکالنا چاہیے مسجد آئیشہ دی عمرہ ہو سکتا ہے حضور کا حکم ہے رفعہ ادین نہ کرنے کی بھی حدیثیں ہیں اور کرنے کی بھی ہیں بہرحال بغیر کسی تاثب کے نہ کرنے کی حدیثیں جو ہیں وہ زیادہ صحیح چونکہ جہاں جہاں محدثین نے باب باندھے ہیں رفعہ ادین کے رفعہ ادین والی حدیث پہلے لکھی ہے نہ کرنے والی بعد میں لکھی ہے تو یہ اشارہ ہوتا ہے کہ بعد والا حکم ناسخ ہے پہلا حکم ختم ہو گیا سرکار نے حج بھی ڈفٹی لگائی ہے پتہ نہیں کیا ڈفٹی لگائی ہے ہاں جی یہ کس نے ڈفٹی لگائی ہے تو تم جانو انڈیا کو اور میں جانو ہم کیا کر سکتے ہیں حج ہوگا بلکل ہوگا انشاءاللہ وہ حج بھی کرے اور ڈفٹی بھی کرے ایک آدمی دوسرے دیکھ کردہ مانگتا ہے وہ کہتا ہے میں آپ کو منافع دوں گا وہ کہتا ہے یہ سود ہے میں آپ کو پچاس بوری گھندم دیتا ہوں بیج کا ضرور پوری کھر لو گھندم کا ایک تین ہزار ہے اس کو دیتا ہے پینتیس سو کردہ دینے والا جب دکاندار کے پاس جاتا ہے دکاندار اس کو وہی پیسے دے دیتا ہے باہر اتنا لینا چاہیے جتنا دیا ہے زیادہ لوگیں تو سود ہیں اب وہ بہانے بناو یا چکل چلاو اللہ تو جانتا ہے وہ ایک سنا ہے اللہ وعلم صحیح ہے یا غلط ہے ایک مولوی صاحب تھے تو اس نے زکاة کے مثلا دو سو نکال لیں تو دو سو روپے زکاة والے گندم کی بوری میں رکھ دیتا اور ایک بندہ آتا اس کا بھئی یہ زکاة کا مال ہے لے رہے وہ کہتا ہے حضرت یہ بوری دھائی بند گندم کی ہے میں کیسے اٹھا سکوں میں جاتا ہوں کوئی گدہ شدہ کرے پر کر کے لے آتا ہوں لے جاؤں گا انہوں نے کہا اچھا ایسا گا بس تم یہ مجھے بیچ دیں کتنے کی بیچ ہوگے اس سے پھر پچاس روپے میں خرید رہی وہ پیسے اندر پڑے رہے یعنی زکاة ادا بھی ہوگی میں نے تو خریدی ہے یہ اب اس کے اندر پیسے پڑے میرا کیا کرتا ہے ایسے بہانے نہ بنائیں اللہ نہیں یہ تم کو جانتے اللہ کو پتا ہے کہ تم نفع لینا چاہتے ہو یا قرضہ دینا چاہتے ہو جب بھی قرضہ دو بغیر کسی لانچ کرتا بندہ نہ دو اللہ ہم کو اچھا کام دیں اللہ سب کو اچھا کام دیں میرے دوست کی والدہ بھی بالدہ شفاعتہ فرمائے اگر آدمی کو بال کٹوانے میں تاخیر ہو جائے عمرے کے بعد اور اس نے بال مدینہ شریفیں جا کٹا ہے دم پڑ گئی چونکہ عمرہ مکہ میں ہوتا ہے مدینہ میں نہیں ہوتا تواب بھی مکہ میں صفا بربا بھی مکہ میں اور بال کٹوانا بھی مکہ میں ایک جگہ سے دو دفعہ عمرہ کر سکتے ہیں سو دفعہ بھی کر سکتے ہیں جب ایک دفعہ جائز ہے دو دفعہ بھی جائز ہے میری بیوی نے مدینہ منورہ سے واپسی پر احرام کی حالت میں بیماری کی وجہ سے موں پہ ماسک لگا لیا کچھ نہیں ہوتا ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں اگر عورت کے جسم پر یا احرام پر خوشبو لگ جائیں اگر تو معمولی چیز ہے دھو ڈالے اگر بہت زیادہ ہے تو پھر دم پڑ جائیں گی بالوں کو جوڑے جو بناتی ہیں عورتیں نماز ہو جاتی ہے لیکن بلا وجہ ایسے فیشن کے لیے نہ کیا تھا کیونکہ بہت ساری لڑکیاں ہیں جو بال کو ایسے بنا کے اونچہ کر دیتی ہیں اور نیچے جوتی بھی اونچی ہیل والی پہن لیتی ہیں تاکہ لمبا قادرہ در آئے ایک قادرہ ایسے دیکھنے سے ترونہ لمبا در آئے گا جب اتار ہوگی تو پھر دکار ہوئی ہوگا جو ہے واللہ اعلم ربنا تقبل بنا انکا انتا سمیر علیم تو وعلینا انکا انتا تواب الرحیم یا حیو یا قیوم برحمد کے نستغیس یا حیو یا قیوم برحمد کے نستغیس یا غیاس المستغیسین عرسنا 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 علیکہ توقلنا و علیکہ نبنا یا مسبب اللہ سباب یا مفتح الابواب یا دلیل المتحیرین یا مفضح المہدونین یا غیاس المستغیسین عرسنا 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 علیکہ توقلنا و علیکہ لبنا اللہم مسترنا بسطر کل جمیل اللہم مسترنا بسطر کل جمیل اللہم مستر اولاتنا آمن لوعاتنا خفل لوعاتنا اللہم انکا عفو کریم عظیم تحب الاف فاف اننا اللہم اننا نصرکا العفو والعافی والمعافاد الدائمد بالدین والدنیا والآخر اللہم اننا نصرکا العفو والعافی ودباب والعافی وتمام والعافی والشکر والعافی یا اللہ بمالوں کو شفاعتہ فرمائے ہمارے ایک بڑے ہی تعلق والے حضرت ملک عبدالحکرہ متنالے کے بھائی تھے وہ بھی فوت ہو گئے اللہ ان کی مفرد فرمائے اللہ ان کی دلیات بلند فرمائے اور اللہ ان کے پسمانگان کو صبر جمیل اتا فرمائے اور حضرت شیخ عبدالحفی رحمت اللہ علیہ کے آئلہ کو اللہ صبر جمیل اتا فرمائے اور اللہ دبالک وطالعہ ان کے خدمات کو مندور و مقبول فرمائے یا اللہ مقبول بے حیاء وہ حیاء غبت عبدالحفی یا اللہ جن کے رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکت ہے ادا فرما یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے خیر کے نصیب فرما یا اللہ پوری دنیا میں جہاں بھی مساجد ہیں مدارس ہیں معاہد ہیں دین کے مراکد ہیں تولیغ کے مراکد ہیں ان سب کی حفاظت فرما دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما علماء حقہ کی حفاظت فرما یا اللہ حرمین شریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما یا اللہ یہود اور حنود کی ساج شرط محفوظ فرما یا اللہ قادیانیت کے فتنے کو اپنے اخشان کن فہکوم سے ختم فرما رب بدا دقبل مننا انکانتالصمیرالیم وطبع علینا انکانتالطباب الرحیم وصل اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہی سیدنا محمد وعلا آلہی وصابی اجمعین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آلہی وصابی اجمعین قبل منانی پیشت نمات تاکستی براحی آلہی episode ے آلہی وصابی اجمعین